یہ سیتیس سال کے بعد ہوگا جب یو پی میں دوبارہ کوئی سی ایم شپت لے گا مطلب جو ساڑھے تین دشکوں میں نہیں ہوا اب ہونے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لکھنو ائرپورٹ سے لے کر اجل بیہاری باج پر اسٹریڈین تک جانے والے ہر راستے کو شراندار طریقے سے سجایا گیا ہے اکانہ سجکر تیار شپت کا انتظار بھووے سندر نظارہ دیکھ رہا ہے سنسار سارا یہ رازدھانی لکھنو کی وہ تصویر ہے جو آج سے پہلے شاید ہی دیکھی ہو کیونکہ لکھنو اتنا سندر اتنا بھووے آج سے پہلے کبھی نہیں لگا جتنا آج لگ رہا ہے کیونکہ یوگیات اتنا 2.0 کی شپت کے لیے پورا لکھنو دلہن کی طرح سج کر تیار ہے ہم اس سمیں موجود ہیں لکھنو ائرپورٹ پر یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دن رات کام چل رہا ہے ائرپورٹ کو چمکانے کے لیے یہاں پر رنگ روگن کیا جا رہا ہے سامنے ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے رات کے وقت بھی جو کرنچاری ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ائرپورٹ کو چمکانے میں کیونکہ جو اتتھی ہوں گے جو اس شپت گرہن سمارو کے ساکشی بنیں گے وہ لوگ تمام لوگ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ اس ائرپورٹ سے بھی آئیں گے تو یہاں پر بھی تیاریاں جو ہیں وہ دن رات چل رہی ہیں شکروبار کو جب یوگی مکھی منتری پت کی شپت لیں گے تب اسی ائرپورٹ پر پی ایم موڈی سے لے کر بڑے بڑے وی آئی پی لینڈ ہوں گے یہی وجہ ہے کہ ائرپورٹ سے لے کر اکانہ اسٹیڈیم تک جانے والے راستے کو سجایا گیا ہے اب ہمارا کافیلہ ائرپورٹ سے اس اکانہ اسٹیڈیم کی طرح بڑھ چلا ہے جہاں پر شپت گرہن سمارو ہوگا اور اس پورے راستے پر آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ چپے چپے پر پردھان منتری نریندر موڈی یوگی آدھتناتھ جو دوسری بار سی ایم پت کی شپت لینے جا رہے ہیں اور جو بھارتی جمتہ پارٹی کے تمام بڑے نیتہ ہیں ان کے ہولڈنگ بینر لگے ہوئے صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں پورا لکھنو کے سریعہ رنگ سی رنگا ہے کیا گلی کیا محلہ کیا چورہ ہے ہر طرف کے سریعہ کرانتی ہے اتنا ہی نہیں جگہ جگہ پر پی ایم نریندر موڈی اور گری منتری امیشہ کی ساتھ دوسرے دگج نیتاؤں کے کٹ آؤٹ لگائی گئے ہیں اس کے ساتھ ہی خاص مہمانوں سے لے کر سمہارو میں آنے والے آمناغرکوں کے سواگت میں راستوں کو بینر و پوسٹر سے پاٹ دیا گیا ہے لکھنو ایئرپورٹ کے راستے پر ہولڈنگز لگاتار دکھ رہی ہیں پردھان منتری کی سواگت کرتی ہولڈنگ گری منتری کے سواگت کرتی ہولڈنگ مکھے منتری ہاتھ جوڑے سبھی مہانوبہو کا سواگت کر رہے ہیں پردھان منتری کے سواگت کی ہولڈنگ امیشہ کے سواگت کی ہولڈنگ یہ لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی تمام انی نیتا جو بی جے پی کے ورش نیتا ہیں ان سبھی کے سواگت کرتی ہولڈنگ سے پاٹ دیا گیا ہے یہ پورا لکھنو اموسی ایئرپورٹ کا راستہ ہے اور کچھ اس طرح سے یوگی آدھتنات کی ہولڈنگ لگائی گئی ہے جن میں وہ ساپتور پر شپت گرہن سماروں میں پدھارے ہوئے سبھی مہانوبہو کا سواگت اور امینندن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں وہیں ڈیوائزر پر پینٹنگ کی گئی ہے کینٹ علاقے کو سجایا گیا شہر میں تمام جگہ بڑے بڑے چوراہوں کو بھی سجایا سوارا جا رہا ہے اور اس سمیں ہم موجود ہیں کینٹ شیطر میں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کینٹ علاقے کا یہ جو چوراہا ہے جو کینڈری ودیالے کے پاس ہے یہیں سے ایک رستہ دلکشا کی طرف بھی جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس پورے چوراہے پر لائٹنگ کی گئی ہے شپت گرہن سماروں سے پہلے یہاں پر سجانے سوارنے کا کام تیج ہے اور صرف چوراہا ہی نہیں بلکہ اس چوراہے کی طرف جو یہ راستہ ہے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی جہاں آپ کی نظر جائے تو آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح سے یہ جو بجلی کے کھمبے ہیں یہاں پر بھی ترنگے رنگ میں رنگی ہوئی جو لائٹس ہیں جو لڑیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں لیڈی کی آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک جہاں بھی آپ کی نظر جائے گی وہاں پر ایسی ہی رنگ بھی رنگی لائٹیں آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گی اس کے ساتھ ہی سرکشا کے بھی کڑے انتظام کیے گئے ہیں شپت گرینڈ سامارو کے توران تین لیئر کی سرکشا رہی گی جس میں پردان منتری نریندر مودی کی موجودگی کی چلتے منچ اور آسپاس ایس پی جی تینات رہی گی جبکہ سٹیڈیم کے بھیتر اور بہاری حصوں کی سرکشا کا ذمہ پولس اور پیرا ملٹری فورسز پر ہوگا سٹیڈیم کے آسپاس کی ہائی رائز بیلڈنگز پر ایٹی ایس کے کمانڈو تینات رہیں گے پورے علاقے کی ڈرون سے نگرانی کی جائے گی مطلب سجاوٹ سے لے کر سرکشا تک کے مورچے پر پوختہ تیاری کی گئی ہے اب بس انتظار ہے اس گھڑی کا جب یوگی ایک بار پھر سے یوپی کے مکہ منتری پت کی شپت لیں گے شہلیش ارولا کے ساتھ ای بی پی گنگا کے لیے محمد مہین کی رپورٹ میں آدھتے ناتھ یوگی اسوار کی سبت لیتا ہوں ابھاویت